حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ نقل کرتے ہیں کہ اس رفیل آکر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آپ سے ایک بات عرض کی کہ اے اللہ کے نبی آپ یہ کلمات پڑھا کریں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ للی لزیم آپ یہ کلمات اپنی امت کو بھی سکھائیں کہ ان کلمات کی امت کسرت کرے زیادہ سے زیادہ پڑھے کیونکہ جو شخص ان کلمات کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے ان کلمات کو بار بار پڑھتا رہتا ہے ایسے شخص کو اللہ رب العزت پانچ چیزیں عطا فرماتا ہے پانچ کرم اور کرم نوازی اللہ اس پر فرماتا ہے پانچ چیزوں کی عطا ان کلمات کو پڑھنے والے پر ہوتی ہیں تو اس رحیف فیل نے عرض کی اللہ کے ایک جریر قدر فرشتیں کہ پہلی عطا اللہ کی یہ ہوتی کہ جو یہ کلمات پڑھتا ہے اللہ اس شخص کا نام کسرت سے ذکر کرنے والوں میں لکھ دیتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو اللہ کا نام بڑی کسرت سے لیتا ہے اللہ کا ذکر بڑا زیادہ کرتا ہے تو اس کے اندر اس کا نام لکھا جاتا ہے اور دوسری عطا پھر اللہ اس کی یہ کرتا ہے کہ جو شبروز اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان میں سے افضل ترین اس شخص کو لکھا جاتا ہے جو ان کلمات سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہا الا اللہ والا اکبر لا حولا ولا قوة الا باللہ اللہ علیہ الرعظیم یہ پڑھنے والا ہو تو سب و روز ذاکرین میں سے افضل ترین فرد وہ جانا جاتا ہے جو ان کلمات کو پڑھتا ہے اور پھر اس رحیف علیہ السلام نے عرض کی کہ تیسری عطا اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہوتی کہ اس شخص کے لیے جو یہ ورد اور یہ ذکر اور یہ کلمات پڑھتا ہے اس کے لیے جنت الفردوس میں اللہ عظیم و شان اور خوبصورت درخت لگا دیتا ہے اس کے لیے درخت لگائے جاتے ہیں جنت الفردوس کے اندر اور چوتھا انام اسے یہ عطا کیا جاتا ہے کہ ایسے شخص کے گناہ یوں جڑتے ہیں جیسے خوشک درخت کے پتے جڑ جاتے ہیں خضا کے موسم میں سوکھے کے موسم میں جب کسی خوشک اگر درخت کو ہلایا جائے تو تھوڑے سے ہلانے سے پتے سارے کے سارے گر جاتے ہیں تو جو یہ کلمات پڑھتا ہے سبحان اللہ و الحمدللہ آخر تک اس کے گناہ جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں اور پانچوں کرم اللہ ایسے شخص پر یہ کرتا ہے کہ اسے اپنی نظر رحمت میں لے آتا ہے اس پہ رحمت کی نظر فرماتا ہے اور جس پہ اللہ کی رحمت کی نظر ہو جائے وہ کبھی عذاب میں ابتلا نہیں ہوتا وہ کبھی جہنم نہیں جاتا وہ جنت کے راہی بن جاتا ہے تو یہ پانچ انعامات ہیں جو اللہ آتا کرتا ہے کس کو یہ کلمات پڑھتا ہے سبحان اللہ و الحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت اللہ باللہ الا علیہ العظیم